موسیقی وہ لوگ جو ری بریڈ بری کا نوول دے الیسٹریٹیڈ مین پڑھ چکے ہوں وہ لوگ جو نیٹ فلکس پہ دے بلیک میرر دیکھتے ہوں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ اس وقت پوری دنیا اے آئی آرچال انٹیلیجنس چاہ جی پیٹی اور روبوٹکس کی بات کر رہی ہے اور مختلف مینفیسٹیشنز دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اے آئی آگے کیسے بڑھے گی اے آئی ایک سوفے سے نکل کے ہارڈوئر میں کیسے داخل ہوگی اور وہ ہارڈوئر کے لئے کس مادے کو چنے گی اور کیسے مینفیسٹ کرے گی کیا وہ انسانوں جیسی بننا چاہے گی یا اے آئی مجاویز صاحب وہ جو پیاری بات کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے شاید عقل کی بھی ایک نئی بنیاد ڈلے گی جو ہیومن نہیں ہوگی میرے ذہن میں آج ایک خیال آ رہا تھا اور میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے ہم اپنا ہر کاغنیٹیو ٹاسک ہمارا ہر وہ ٹاسک جو عقل سے جڑا ہوا ہو اس کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں اے آئی کی طرف کلکولیشنز کرنی ہو ہم نے ایکسل شیٹس بنانی ہو ہم نے لمبی لمبی ملٹیپلیکیشنز کرنی ہو ہم نے کوئی الگوریتم لکھنا ہو ہم نے کوئی سوفیل لکھنا ہو تو ہم اے آئی یا کسی روبوٹ کو کہہ سکتے ہیں بھائی آپ یہ کام کرو ہم نے کوئی سامان اٹھانا ہو ہم نے کہیں دور جانا ہو تو ہم روبوٹ سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں حیرت کی بات یہ کہ انسان نے اپنے ایموشنز کو ابھی تک ڈیلیگیٹ کرنے کے لیے اے آئی یا روبوٹ کو یوز نہیں کیا آپ کو حیرت ہوگی کہ دلیسٹریٹڈ مین میں ایک کہانی میں ریپ ریڈ بری نے کئی سال پہلے یہ بات دریافت کی تھی کہ اصل مسئلہ تو تب ہوگا میں خود بھی اپنی پچھلے ویڈیو میں یہ چیلنز شامل نہیں کر پایا تھا میں تو یہی شامل کر رہا تھا کہ اب وہ الفاظ بھی جان چکے ہیں اب وہ چیزوں میں علم میں ہم سے آگے جا چکے ہیں یہ تو بہت زیادہ خطرے کی بات ہے لیکن اصل خطرہ تو اس دن آئے گا جب میں کہوں گا کہ میری احساسات بھی ڈیلیگیٹ ہو جائیں یا میرے بچے کو لار بھی وہ کر رہے ہیں میری جگہ پہ محبت بھی وہ کر لیں میری جگہ پہ وانسو بھی وہ بہا لیں اور آپ عجب بات دیکھیں کہ ہم انسان بھی کتنے سلفش ہیں کہ ہم اپنا کاغنیٹیو ٹاسک تو ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں ہم اپنا ایموشنل ٹاسک کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کرنا چاہتے یہی سے ہمیں وہ سارے فلسفی شاعر افسانہ نگار یاد آ رہے ہیں جو احساسات کو عقل سے عام سمجھتے ہیں اور شاید وہ کہتے ہیں کہ انسان کی بنیاد احساسات ہیں عقل انسان کی ڈرائیونگ فورس پہ تو بیٹھتی ہے لیکن وہ وہ چیز فنڈمنٹل فورس نہیں بنتی جس کے لئے انسان زندہ رہتے ہیں اور اس کی ایک ایویڈنس یہاں سے بھی ملتا ہے کہ ہم اپنی کاغنیشن سے جڑے ہوئے عقل سے جڑے ہوئے ذہن سے جڑے ہوئے ٹاسک ڈیلیگیٹ کر لیتے ہیں لیکن ہم اپنے احساس سے جڑے ہوئے ٹاسک ڈیلیگیٹ نہیں کرتے اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کب اے آئی چار جے پی ٹی کوئی اور روبوٹ اتنا اڈوانس ہو جائے گا کہ میں اپنا ایموشنل ٹاسک بھی اس کو ڈیلیگیٹ کر سکتا ہوں میں اسے کہوں کہ تم میرا وہ فلان احساس والا ایک کام ہے وہ بھی وہاں جا کے کر رہا ہو میرے حصے کا گریہ میرے حصے کی آنسو بہا ہو میرے حصے کا کہیں کہکہ لگاؤ اور یہ بہت ہی حیران کن بات ہے تو ہم اپنا آپ لیکن جو میں نے ایک مووی کا ذکر کیا اس میں بھی آپ کو وہ ملے گا بلاک میرر میں اور رے بریڈبری کے الیسٹریٹیڈ مین کی کہانی میں بھی آپ کو ذکر ملے گا کہ سب سے بڑا خطرہ تو تب ہوگا جب روبوٹس کڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم آپ کے حصے کا احساساتی کام بھی کرنا چاہتے ہیں ہم بھی محبت چکنا چاہتے ہیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے جو آپ کو انسان بناتا ہے تو اگریٹر چیلنج which we all missed is that we so far are delegating our intellectual tasks to the robots but we are not ready to delegate our emotional tasks to the robot اور اور to the AI تو یہ ایک بہت بہت انٹرسٹنگ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا ہم کبھی بھی اپنے احساساتی کام ان کو دیں گے کہ تم ہمارے کیونکہ ہم باقی کام تو کرواتے ہیں calculations بڑے بڑے math کے فارمولاس programming چیزوں کو اٹھانا لیکن کیا ہم اپنے emotional self delegate ان کو delegate کرنا چاہیں گے کیونکہ ہم نے اپنا cognitive self ان کو دینے کی تمام حمایت بھر لی ہے ہر بچہ اپنی assignment سے پہلے ان سے سوال پوچھ رہا ہے ہر بندہ اپنی presentation بنان سے پہلے ان سے سوال پوچھ رہا ہے ہر بندہ اپنے paper کی تیاری سے پہلے ان سے سوال پوچھ رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسے ہی ہم اپنے احساساتی self اپنا emotional self ان کو دینے کیلئے تیار ہو جائیں گے یہ بہت عام سوال ہے اور کیا اس کے بعد ہم انسان کہلا پائیں گے یہ تیسرا عام سوال ہے چوتھ عام سوال ہے کیا اس کے بعد روبوٹ اور اے آئے انسان نہ کہلانے کی کیا وجہ ہوگی یعنی ہم ان کو انسان نہ کہیں وہ کونسی وجہ پیچھے رہ جائے گی موسیقی